پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن محترم عمران خان صاحب موجود ہیں آپ عمران خان صاحب کو روزانہ مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو سنتے رہتے ہیں لیکن آج کا انٹرویو اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم کچھ ایسے سوالات محترم عمران خان صاحب سے کرنے جا رہے ہیں جن کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن وہ سوالات عموماً خان صاحب سے کیے نہیں جاتے ہیں خان صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا آپ کی کافی مصروفیت ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں آتف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اس سٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آتف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے وہ بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پولیسی کیا ہے پہلے تو میں کلیر کر دوں جی میں نے پروفیسر آتف میاں کا نام اس لی لیا تھا کیونکہ میں پڑھا تھا میں تو میکزیم نے پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ پچیس ایکانومس میں وہ ایک ہے مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا میں کلیر کر دوں میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہی ہے مسلمان اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب قرآن جو ایک چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پر کہ آخری نبی کون تھے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انیس سو چوہتر کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں کچھ ریکارڈنگز چلائے گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار مر آکے ان لوگوں کو مسلمان ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ان کا اس طرف زین ہے کہ عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب یہ کرے پہلے ایک چیز کلیر کر لیں عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے نہ وہ اس کو اتنا شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کمپرمائز کر سکتا ہے میں بلکہ ایمان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی مجھے آنے کی ضرورت نہیں دی میرا ایمان کہتا ہے کہ ظلم اور نحصافی کے خلاف آواز بلند کرو اور وہ صرف آپ سیاست میں آکے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ظالم ہیں چوری کرتے ہیں پیسہ غریب غریب کر رہے ہیں لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا جانور کی طرح رکھا جاتا ہے اور جو ہماری تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاست تھی اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو موڈل کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا کہ ہم آکے تو یہ چینج کر دیں گے کوئی قانون چینج کر دیں گے بلکل غلط بات ہے یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے اسائیوں کے حقوق تھے یہودیوں کے حقوق تھے سب کے تو وہ وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا اس چیز کو آپ آ کر بلکل نہیں چاہتے جی نہیں اس کے بعد ایک ضروری سوال یہ ہے کہ KPK میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سے نواز آیا لیکن KPK میں کچھ تحفظات ہیں لوگوں کو KPK کے انصاب میں کافی ساری ریسنٹلی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس پر جماعت اسلامی آپ کے حلیف جماعت سمیت بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں اس میں خصوصا یہ ہے کہ حضور اکرس علیہ السلام کی صیرت ازواجی مطاہرات اور خلفہ راجدین کے ناموں کو نکال کہ اس کی جگہ راجہ داہر اور خان عبدالغفار خان کو ڈالا گیا ہے آپ کے اس بارے میں کیا ہے یہ پچھلی گورنمنٹ نے ڈالا ہوگا یہ ہم تو جماعت اسلامی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی یہی چیز ہم کہ گئی تھی اور ہم نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں کلیر ہوں اس چیز کے اوپر میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی لیکن مجھے اتنا پتا کہ جماعت اسلامی اور ہم ایک ہی پیچ پتے ہیں اس کے اوپر آپ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور اپنی تقریر کے دوران حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور دور اصحاب کی مثال دیتے ہیں جبکہ لیبرل جو لوگ ہیں وہ آپ کو بغیر داڑی کے مولوی کہتے ہیں اور علماء ازاد کچھ جو ہیں وہ آپ کو لیبرل کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیں علامہ اقبال کو بھی ان کا ایک شعر ہے کہ یعنی وہ ایک یہ تھا کہ مجھے تنگ نظر مجھے کافر کہتے ہیں اور انگریز مجھے مسلمان کہتا ہے ان کا بھی اسی طرح ہے تو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے ایک طرف سے مجھے کہتا ہے کوئی کہتا ہے یہودی لوگی ہے اور دوسری طرف سے طالبان بنا دیا ہے اصل میں میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں میں انسان ہوں میرے سے کمزوریاں ہوں گی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن ہمیں کہتی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک رول موڈل ہے وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کے اوپر جو میں نے پوری سٹیڈی کیا ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہوں جو چیز میں کہتا ہوں کوئی نہ پبلک کے لیے کہتا ہوں یہ میرا ایمان ہے جو بھی میں بات کرتا ہوں جب میں ان کو کہتا ہوں اقبال کا جو شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا اور شجاہت کا یہ قوالٹیز یہ علامہ اقبال نے ساری قرآن سے ہیں یعنی قرآن شریف کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اقبال کی جتنی شاعریہ وہ قرآن کے بیچ میں سے ہے تو میں جو بھی بات کرتا ہوں میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ووٹس چاہیے ہیں یا مجھے میں وہ کہتا ہوں جو میرا ایمان ہے میں نے اپنی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے کہا کہ کیسے میرے میں میری طرح کا آدمی ایمان کی طرف آیا اور کیا میرے پر تو میں نے اور اقبالیات کے اوپر پورا کہ واپس ہمیں اگر اپنے بچوں کو ہم نے صحیح معنی میں ان کی تربیت کرنی ہے تو وہ رول موڈل ہیں اس ملک کا علامہ اقبال جن کی نظریہ کے پر پاکستان بنا تھا تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو میرا ایمان نہیں ہے ایک سوال بہت ضروری ہے کہ تمام مسالق اور تمام جماعتوں کا پوری دنیا میں اس چیز پر اتفاق ہے کہ سعودی نظام جو ہے وہ معاشد کی بربادی کی ایک وجہ ہے اور اللہ نے خود قرآن میں اس کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے آپ کا اس حوالے سے کیا ویجن ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اقتدار دیتے ہیں تو آپ اس ملک سے سعودی نظام کو ختم کرنے کے کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے جی میں آپ کو لیکن اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو موڈل بھی بنانا پڑے گا لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے جیپان کے اندر آدھا پسنٹ ہے سود آدھا پسنٹ ہے یہاں سود دیکھیں کتنہ ہے لوگ مر جاتے ہیں سود دے دے کے تباہ ہو جاتے ہیں اور میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں یہ جو گھر بیٹھ کے پیسہ بنانا سود کے اوپر یہ ایک انسان کو ختم کرتا ہے اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں لیکن اس کا جب تا کہ ایک آلٹرنیٹیو موڈل ہم ڈیویلپ نہیں کرتے ہیں اور اس کے پر کام ہو رہا ہے بس ایک دو مختصر سوالات آپ سے کرنے آپ کی جماعت یوت کو ریپریزنٹ کرنے کا کرتی ہے اور اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے ایک یوت ہے جو کالیج یونیورسٹیز اور سکول میں ہے ایک دوسری یوت ہے جو مدارس میں ہے آپ نے کالیج یونیورسٹیز کی یوت کو تو فوکس کیا آپ وہاں جاتے ہیں لیکچرز بھی دیتے ہیں یونیورسٹیز میں لیکن آپ نے دوسری طرف اس یوت کو نظر انداز کر دیا اس کی کیا بجائے میں گیا ہوں دو تین تین مدارس میں گیا ہوں دو تین سالوں بلکہ میں گیا ہوں ابھی ایک سال پہلے دعلم کراچی میں آئے گئے تھے حکانیا میں گئے تھے لیکن میں یہ کئی انٹینشنل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام ہونا چاہیے سب بچوں کو انگریزی بھی پڑھانی چاہیے کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر چائنہ بھی جانا پڑھیں علم حاصل کرنے کے لئے تو جو تو ظاہر ہے چائنی سیکھنی پڑھنی تھی تب چائنہ آگے تھا ہمارے سے تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ سب کو انگریزی پڑھائیں سب کو پڑھائیں اور سب کو سائنسز پڑھائیں اور آپ یقین کریں کہ میں پڑھا تھا اٹھارہ سو پندرہ میں جو دو مدرسے تھے دلی کے اندر وہ انگریز انگریزوں نے جو بنائے ہوا تھا ڈیلی کالیج اس سے بہت بڑھ اونچی سٹینڈرڈ تھی ہمارے مدارس کی آج سے دوسہ سال پہلے انگلنڈ کے آکسفورٹ کیمریج کی سٹینڈرڈ تھی یہ جی ڈی 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 لیٹنر ہے وہ لکھتا ہے کہ مدارس کی آکسفورٹ کیمریج کی سٹینڈرڈ تھی تو ہمیں اس کو بھی اس میں ہر قسم دیکھنا ہے مدارس میں بچے جاتے ان کو پیپیر کریں کہ اکیسویں صدی میں بھی جائیں ان کو ہر قسم سائنسز بھی پڑھائیں انگریزی پڑھائیں اور علم پڑھائیں اور جتنا زیادہ آپ کی قرآن تو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جتنا آپ بڑا عالم ہوتا ہے اتنی بہتر سمجھ سکتا ہے قرآن یعنی جتنی اس کی وسیع میں جب قرآن شریف پڑھی آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تو جو اب میں پڑھتا ہوں مجھے اس میں اب اور معنی نظر آتے ہیں پچیس سال پہلے اس کا منطب جتنا میرا بڑا ہوتا جاتا ہے فشن اتنی اس میں اسی آیت میں اور معنی نظر آتے ہیں تو اس لیے جتنا آدمی پڑھتا ہے اور دین جتنا قرآن کی ایک آیت ہے کہ جتنا انسان کا پڑا لکھا انسان ہو وہ جب یہ پڑھے گا اسے پتا ہوگا کہ یہ سچ ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہی سلبس ہونا چاہیے اور بچوں کو آئیڈیل لے کہ سب کچھ پڑھانا چاہیے خیمی کی بنیاد پر کچھ فاصلہ ہے اگر اس کو خم کرنے کے لیے ہم اگر اپنا کردار ادا کریں آپ کو کہیں انوائٹ کریں علماء کے ساتھ میٹنگز کے لیے کیا آپ آنا چاہیں گے بلکل کریں اور میں بلکل آپ کو ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ دیکھیں یہ فاصلے غلط ہوتے ہیں یہ کلچر کو بنا دیتا ہے انگلیش میڈیا میں پڑھا ہوں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فاصلہ ہے حالانکہ میں شروع میں نہیں تھا زیادہ وہ تو اللہ اللہ کہتا ہے میں کبھی جب بھی چاہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے جلسوں میں میوزک کا ناج گانے کا ہمارا ناج گانے کا ساری یاکوالیاں ہوتی ہیں ملک کے ترانے ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے مائیں آتی ہیں بچے آتے ہیں یعنی یہ میری بہنیں آتی ہیں میری بہنیں چھوٹی تبلیغ کر دی ہیں تو وہ آتی ہے بیٹھ سی یہ کہنا غلط ہے